موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وکفاء وسلام علی عباده الذین استفاء اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشہد ان محمد عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکتا علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد ناجرین کرام پروگرام روشنی کے ساتھ ایک دفعہ پھر حضر قدمت ہیں اور ہمارا مستقل موضوع نورِ ہدایت آپ کو معلوم ہے کہ اصل میں قرآن حکیم کا مطالعہ جاری ہے اس موضوع کے تحت اور قرآن حکیم کا مطالعہ ہم اس غرض سے اور اس دعا سے اور اس نیت سے کرتے ہیں کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو ہدایت کا نور اور ہدایت کی روشنی عطا فرما دے اور پھر اس روشنی سے اس نور سے ہمارے کردار کو منور کر دے تاکہ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی کامیاب کر دے اور ہم سب کو اللہ تعالی آخرت میں بھی کامیاب کر دے اور اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اکٹھا فرما دے اسی دعا کے ساتھ ناجرین کرام آج کے پروگرام کا آج کی گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر انہتر سے ناظرین کرام آیت نمبر انہتر پر کچھ گفتگو ابتدائی گفتگو گزشتہ پروگرام میں بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی لیکن گفتگو ابھی بہت ہی ابتدائی سطح پر تھی کہ پروگرام کا وقت مکمل ہو گیا تھا اور میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے تو پھر ایک دفعہ پھر آیت نمبر سکسری نائن انہتر اس سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سورہ نساء سے ناظرین کرام اس آیت کا پس منظر یہ ہے پہلے یہ سن لیجئے کہ یہ اس کا اعادہ کر لیجئے اپنے ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ یہ وہ آیات ہیں آیت نمبر ساٹھ سے لے کر آیت نمبر اکسو چار تک یہ سورہ نساء کی وہ آیات ہیں جس میں بنیادی طور پر دو موضوعات اکٹھے چلتے ہیں ایک موضوع ہے منافقین کا کردار اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا موضوع ہے جہاد کا اور جب منافقین کے کردار کی بات ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے جہاں منافقین کی خسلتوں کا معاملہ ہے ان کی خرابیوں کا معاملہ ہے تو ساتھ ہی ساتھ اللہ کریم نے احکام بھی ارشاد فرمائے ہیں اور ساتھ جب حکم دیا ہے تو پھر ایسا ضابطہ بھی ارشاد فرما دیا کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل کرتا ہے ظاہر ہے منافقین کا کردار ان کی خسلتیں تو یہ ہیں کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے وہ مو موڑ لیتے ہیں وہ ان سے اعراض کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر کھسک جاتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل نہیں کرتے تو ان لوگوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک کردار پیش کیا ہے ایک ذابطہ بتایا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے کیا انعامات رکھے ہیں اور وہ انعام کیا ہیں وہ شخص کیا ہوگا کن کے ساتھ ہوگا آخرت میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے کیا عجر رکھا ہے اس کے بارے میں آیت نمبر چونسٹھ سے آن ورڈز اللہ تعالیٰ نے وہ ذابطہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات حرف آخر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تم ہو جائیں ساری زبانیں خاموش ہو جائیں اور ساری بحثیں ختم ہو جائیں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور آپ کا اسم گرامی اور آپ کا فرمان زیشان آ جائے تو بس اس پر خاموش ہو جانا چاہئے یہ ایمان کا تقاضہ ہے وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمَا ہر ایک کو اپنا سر تسلیم خم کر دینا چاہئے اور ظاہر ہے جو شخص ایسا نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہیں یہ منافقین کی روش تھی کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر بھی وہ اس پر عمل نہیں کرتے تھے اور کسی نہ کسی بہانے کی وجہ سے کسی نہ کسی ٹیکنیکلٹی کی وجہ سے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کھسک جاتے تھے اور اللہ سورہ نور میں فرماتا ہے کہ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَادَ تم میں سے جو جو آنکھ بچا کر کھسکتا ہے اللہ کو خوب معلوم ہے فَلْيَحْذَرِ اللَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنَ عَمْرِهِ جو بھی اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں بلکہ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی مخالفت کرتے ہیں فرمایا کہ وہ ڈر جائیں اس بات سے کہ ان کو کوئی مصیبت ان تصیبہم فتنہ او یسیب احمدہ بن علیم ان کو کوئی مصیبت آ پہنچے یا پھر ان کو فتنہ آ پہنچے یا پھر ان کے اوپر کوئی دردناک عذاب آ جائے ناجم اکرام اسی طرح اب ان لوگوں کا کردار بتایا جا رہا ہے کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر تسلیم خم کر دیتا ہے وہ سرات مستقیم جس پر اللہ لے جاتا ہے وَالْحَدَيْنَا هُن سِرَات مُسْتَقِيمَ اللہ ان کو سرات مستقیم پر لے جاتا ہے جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرتے ہیں کیونکہ پیچھے فرمایا تھا وَلُوَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُعَذُونَ بِهِ اگر وہ نصیحت کردہ ہر بات پر عمل کرتے جائیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نصیحت آ گئی ان کی طرف سے اڈوائیس آ گئی اس پر عمل کرتے جائیں لَقَانَ خَيْرُ اللَّهُمْ وَأَشَدُ تَثْبِیتَ یہ بہترین بات ہے اور ثابت قدمی کے لیے بھلائی والی بات بھی ہے ثابت قدمی اور پختگی کے لیے بہت معامن ہے پھر اللہ کی طرف سے عجر عظیم ملے گا وَإِذَا لَعَتَيْنَهُمِّ لَدُنَّ عَجْرًا عَدِيمًا اللہ کی طرف سے بڑا عجر بھی ملے گا اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو لے جائے گا سرات مستقیم کی طرف فاتحہ کے اندر ہم نے ایک دعا کی اللہ نے سکھائی ہم نے دعا کر دی اللہ نے یہ دعا سکھائی اہدین السرات المستقیم کہ اللہ تو ہمیں سیدھے رست پر چلا اور سیدھا رستہ کون سا سیدھا رستہ ان لوگوں کا سیدھا رستہ جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا اب یہاں اللہ تعالیٰ بلکل اسی سیکوینس کے ساتھ اسی کی وضاحت کر رہا ہے اور جیسا کہ تفسیر کا اصول ہے ناظرین اکرام القرآن کہ قرآن کا ایک حصہ خود ہی دوسری کی تفسیر کرتا ہے تو گویا وہ جو تھوڑا بہت ابحام اور سوال باقی تھا یہ انعامیافتہ لوگوں کا رستہ کون سا رستہ ہے تو یہ انعامیافتہ لوگ کون ہیں اور اس کی وضاحت اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت نمبر سکسٹی نائن کے اندر فرما دی جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے رستے پر جائے گا یہ ہے وہ سیدھا رستہ اور اس سیدھے رستے پر جو بھی جائے گا اس کو وہ انعامیافتہ لوگوں میں شامل کر لیا جائے گا فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا سبحان اللہ اب اللہ کے انعامیافتگان کون ہیں فرمایا کتنا اچھا ساتھ ہے سبحان اللہ اس سے اچھا ساتھ کیا ہو سکتا ہے ناظرین کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کے ساتھ تعلق آپ کی معیت حاصل کرنا اور اس آیت کے شان نزول کے پیچھے صحابہ اکرام کی اس محبت کے اظہار کا بہت سارا پس منظر موجود ہے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کیا اور بعض روایتوں میں یہ موجود ہے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا اور یہ آپ سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ جنت میں آپ کی مرافقت چاہتا ہوں اور وقابہ سلمی کا واقعہ بھی آپ دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پہ بیٹھے رہتے تھے اور ساری ساری رات بیٹھے رہتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز کی ضرورت ہو تو میں خدمت کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کر کے میں جنت کا معلوم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تحجد کے لیے اٹھے پانی کی آپ کو ضرورت تھی حضرت کعب نے پانی وغیرہ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا وضو فرمانے کے بعد آپ نے پوچھا کعب کیا چاہتے ہو کچھ مانگنا ہے تو مانگ لو اللہ ارض کیا مرافقتک فی الجنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کچھ اور چاہتے ہو تو مانگ لو ارض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس یہی جنت میں آپ کا ساتھ تیسری دفعہ پھر یہی عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ نہیں چاہیے جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس محایا فَاعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَسْرَتِ السُّجُود پھر ایسا کر اگر تو جنت میں میرا ساتھ چاہتا ہے تو تو پھر میری مدد کر اس معاملے میں میری مدد کر بِكَسْرَتِ السُّجُود زیادہ زیادہ نوافل پڑھا کر تاکہ تُو نیکیاں کما کے سجد زیادہ کر کے نوافل پڑھ کے آہستہ آہستہ تجھے اللہ کا قرب حاصل ہوتا جائے اور جنت میں تجھے میرا ساتھ حاصل ہو جائے یہی وہ راستہ ہے جو اللہ فرما رہا ہے مَنِيُتِ اللَّهُ الرَّسُول جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارے وہ ہوگا اہلِ انعام کے ساتھ انعامیافتہ لوگوں کے ساتھ نبیوں صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا المرء معمن احب کہ آدمی اس کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے اللہ اکبر جن کی محبت اللہ والوں کے ساتھ ہے وہ اللہ والوں کے ساتھ انشاءاللہ جنت میں ہوں گے جن کی محبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے انشاءاللہ اللہ تعالی ان کو جنت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب کرے گا اور جن کی محبت کافروں کے ساتھ ہے جن کی محبت مشرکوں کے ساتھ ہے جن کی محبت ملہدوں کے ساتھ ہے جن کی محبت دشمنان اسلام کے ساتھ ہے ان کو فکر کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ معاف کرے کیونکہ صادق المصدوق سب سے دنیا کی اللہ کی مخلوقات میں سب سے سچی ہستی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قیامت والے دن ہر وہ شخص جس کے ساتھ محبت رکھتا ہوگا اسی کے ساتھ وہ قیامت والے دن اٹھائے جائے گا لہذا صدیقوں نبیوں اور شہیدوں کے ساتھ تو وہی جائے گا جس کی محبت ہوگی کسی صحابی نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے محبت ہے آپ نے فرمایا فَأَنتَ مَعْمَنْ أَحْبَبْتَ تو پھر انہی اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ تو محبت رکھتا ہے یعنی تو قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا ناظرین کرام اس آیت کے شان نزول میں حضرتِ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی بہت معروف ہے حضرتِ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارز کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ میں جب اپنے گھر میں ہوتا ہوں اپنے بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں تو میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے آپ کی یاد آپ کا چہرہِ اقدس نہ دیکھوں تو میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے میں وہاں سے بھاگا ہوا آتا ہوں اور میں آ کے آپ کا چہرہِ اقدس دیکھتا ہوں مجھے قرار آ جاتا ہے اللہ حکم اندازہ کیجئے ناظرین کرام محبت کا کیا عالم تھا ارز کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا چہرہِ اقدس دیکھتا ہوں مجھے قرار آ جاتا ہے فکر مجھے یہ کھائے جا رہی ہے کہ قیامت کو جب آخرت میں اللہ آپ کو تو بہت بلند مقام جنت میں عطا فرمائے گا آپ تو مقام محمود پر ہوں گے مجھے معلوم ہی نہیں کہ میں نے جنت میں جانا ہے کہ نہیں اگر میں جنت میں گیا بھی تو میں کسی ادنا جنت میں ہوں گا آپ مقام محمود پر ہوں گے وہاں میں جب بے قرار ہوا کروں گا تو میں آپ کے مقام کو کیسے پہنچوں گا کیسے وہاں جا کے آپ کا دیدار کروں گا مجھے یہ فکر کھائے جا رہی ہے کہ وہاں آپ کا دیدار کیسے ہوگا اللہ اکبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرشار صحابی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کے چہرے اقدس کو دیکھ کر قرار پاتا ہے وہ اپنی پریشانی بتا رہا ہے کہ آخرت میں میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی اور آپ نے فرمایا مئیت اللہ والرسول ثوبان پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں مئیت اللہ والرسول جو کوئی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے جہاں کہیں بھی ہے جہاں کہیں بھی ہے مئیت اللہ والرسول جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارے وہ قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن لوگوں کے اوپر اللہ نے انعام کیا ہے اور وہ کون ہیں نبی ہیں وہ صدیق ہیں وہ شہید ہیں وہ صالحین ہیں ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو قیامت والے دن اٹھائے گا اس سے اچھی مرافقت اس سے اچھا ساتھ اس سے اچھی دوستی اور کیا ہو سکتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس کے اندر ہی کٹھا فرمائے ناظرین اکرام ایک دفعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد کے اندر یہ واقعہ موجود ہے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو روانہ فرمانے لگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے ان کو کئی نصیحتیں فرمائیں اور وہ نصیحتیں آپ نے جاتے ہوئے بھی فرمائیں اور بالکل جب نکلنے لگے تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ان کے ساتھ ساتھ یعنی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے وہ اپنی سواری پر سوار تھے کان الراکب علیہ راہ لاتی ہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ اس کے ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے اللہ اکبر معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے کیونکہ سفر پر جانا تھا وہ سواری پر سوار تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ پیدل چل رہے تھے اور آپ نصیحتیں کرتے جاتے تھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ کو لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نصیحتیں مکمل فرما لی تو پھر آپ نے ایک بات ارشار فرمائی آپ نے ہم آیا معاذ اللہ اکبر اے معاذ ہو سکتا ہے کہ جب تم اگلے سال آؤ تو تمہاری ملاقات میرے سے نہ ہو اللہ اکبر اور ساتھ آپ نے فرمایا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا ان تمر بقبری حاضا و بمسجدی حاضا ہو سکتا ہے کہ جب تم اگلے سال آؤ تو تمہارا گزر میری مسجد سے اور میری قبر سے ہو اللہ اکبر یعنی میں یہاں پہ موجود نہ ہوں اور تیری میری ملاقات ہی نہ ہو میں اس دنیا سے جا چکا ہوں جب تم آؤ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو اندازہ کیجئے ناظرین کرام کوئی شخص سفر پر جا رہا ہو تو ویسے ہی اس کی دل کی حالت بہت نرم ہوتی ہے اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی ہو رہی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی آدمی جدا ہو رہا ہو اور صحابی رسول جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جان نشاری کی حد تک تھی وہ وہاں سے روانہ ہو رہا ہو اور پھر سفر پر جا رہا ہو دل کی نرمی اور دل کی کیفیت کہاں پہنچی ہوگی اللہ اکبر تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ یہ جدائی ہماری لمبی ہو سکتی ہے اور ہو سکتا ہے کہ جب تم دوبارہ آوگے تو میرا میری تری ملاقات ہی نہ ہو بلکہ آپ کا گزر میری مسجد سے اور میری قبر سے ہو حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی چیخیں نکل گئیں فبقا معاذ خشع لفراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بعض الفاظ جشعن کے بھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا خیال کر کے تصور کر کے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی چیخیں نکل گئیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا نہیں گیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ اقدس مدینہ کی طرف پھیل لیا کیونکہ مدینہ سے باہر نکل رہے تھے اور مدینہ آپ کی پشت پر تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فلتا فتا وجہہو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا جو چہرہ اقدس تھا آپ نے پھیل لیا نحو المدینہ تھی مدینہ مطیبہ کی طرف آپ نے اپنا چہرہ اقدس پھیل لیا پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو تسلی دی یہ تسلی ناظرین کرام قیامت تک موجود ہے اور اللہ کے اس فرمان کی شاندار تشریح ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاد قیامت والے دن میرے جو سب سے قریب ہوں گے اللہ اکبر جو سب سے میرے قریب لوگ ہوں گے وہ تقوے والے لوگ ہوں گے من کانو وحیت کانو قیامت والے دن سب سے میرے قریب متقی لوگ ہوں گے اور وہ چاہے کوئی ہوں اور چاہے کہاں کے رہنے والے ہوں کہ یعنی تم یمن جا رہے ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی یمن کے رہنے والے ہوں کوئی پاکستان کے رہنے والے ہوں کوئی ہندوستان کے رہنے والے ہوں پوری دنیا کے کسی کونے گوشے میں رہنے والے ہوں من کانو وحیت کانو قیامت والے دن وہ میرے قریب ہوں گے جو متقین ہیں چاہے وہ کون ہوں اور جہاں کہیں بھی رہنے والے ہوں تو گویا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی بسر کرنا اور متقین کا جو وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم متقین فرمایا ہے وہ اسی کی تشریح ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا وہی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزارتا ہے وہی متقی ہوتا ہے اس لیے کہ تقویٰ کا معنی بچنا اور ڈرنا ہوتا ہے ہر وہ شخص متقی ہے جو ہر لمحہ ایک دوہر احساس میں مبتلا ہے ایک دوہری تڑپ میں مبتلا ہے اس دوہری تڑپ کی روشنی میں زندگی گزارتا ہے اور وہ دوہری تڑپ دوہرہ احساس کیا ہے کہ اس کی ایک تہ ایک پرت یہ ہے کہ مجھ سے کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا سرزد نہ ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا کام ایسا مجھ سے ہونے سے رہ نہ جائے جو اللہ کی خوشنودی کا باعث بن سکتا ہے جو شخص اس دور احساس کے مطابق زندگی گزارتا ہے ناظرین اکرام وہ متقی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن میرے قریب متقی ہوں گے جو ہر لمحہ قدم پھونک پھونک کر رکھتے ہیں کہ کہیں میرا اللہ ناراض نہ ہو جائے کہیں میں اللہ کی ناراضگی سے محروم نہ رہ جاؤں وہی ہیں مئیوت اللہ والرسول جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں اپنی مرضی نہیں کرتے سبمٹ کر دیتے ہیں اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن انام یافتہ لوگوں میں شامل کرے گا من النبیین والصدیقین اللہ اکبر ناظرین اکرام نبی تو ہو گئے نبی جو امت میں سے سب سے برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں وہ تو نبی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت میں سے جو چنے ہوئے لوگ ہیں وہ نبی ہیں انبیاء اور انبیاء تو معصومن الخطا ہوتے ہیں اللہ نے ان کو چن لیا ہوتا ہے اللہ نے ان کو مصطفیٰ بنا لیا ہوتا ہے اللہ نے ان کو مرتضیٰ بنا لیا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاوْ مِنْ عِبَادِهِ یہ تو اللہ کا فضل ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے تو ناظرین اکرام نبی تو ساری انسانیت سے بہتر مخلوق ہیں اور نبیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ عام امتیوں کو نبیوں کا ساتھ نصیب کر دے اور کیا چاہیے اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ نبیوں کا ساتھ مل جائے اور دوسرا جو ساتھ ہے یعنی یہ چار کٹیگریز فرما دیں کہ سب سے اوپر ساری انسانیت میں سے بہترین کٹیگری کن لوگوں کی ہے وہ نبیوں کی ہے نبیوں کے بعد دوسرے نمبر پر ایک کٹیگری آتی ہے جن کو کہا صدیق ناظرین اکرام یوں سمجھ لیجئے کہ ساری انسانیت میں سے بہترین مخلوق انبیاء انبیاء میں سے بھی سب سے زیادہ صاحب فضیلت سارے انبیاء فضیلت کے اعتبار سے برابر ہے یہ رسول ہونے اور نبی ہونے کے اعتبار سے برابر ہیں لیکن اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلتیں دی ہیں تِلْكَ الرُسُلُ فَضَّلْنَا بَعْدَهُمَا لَا بَعْدَ بعض رسولوں کو بعض پر فضیلتیں دی ہیں لہذا انبیاء اکرام میں سے بعض اولو العظم رسول ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جو سینکڑوں انبیاء کے والد ہیں اور ان کے جد امجد ہیں اور اللہ تعالی نے ان کو ایک عزاز نصیب کیا اسی طرح اللہ تعالی نے ایک اسطلاح استعمال فرمائی ہے اولو العظم رسول ان میں سے بعض رسول ہیں جن کو اولو العظم رسول کہا گیا ہے جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں حضرت نو علیہ السلام ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی میں ہیں اور پھر ان سارے علوالعظم رسولوں میں سے سب سے اوپر جو درجہ ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جو تاجدار انبیاء ہے اب اندازہ کیجئے کیٹیگرائزیشن جو بن رہی ہے کہ سب سے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے بعد علوالعظم انبیاء اور رسول ہیں اس کے بعد عام رسول اور نبی ہیں سارے اور پھر اس کے بعد امتی ہیں اور امتیوں میں بھی جو صحابہ اکرام ہیں وہ سب سے زیادہ امتیوں میں صاحب فضیلت ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی فضیلت ان کا درجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا اس کو انڈورس کیا کہ جو بھی مہاجرین اور انصار میں سے اولین اولیت لے جانے والے اور سبقت لے جانے والے وہ لوگ اور پھر جو ان کے پیچھے چلنے والے قیامت تک ان کے راستے پر چلنے والے یعنی تابعین بھی ان کے پیچھے اور پھر تبہ تابعین بھی جو بھی اس راستے پر چلیں گے یہ سارے کے سارے بڑے ہی جلیل قدر لوگ ہیں اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہم وردو عنہم ان سب سے اللہ راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا یعنی یہ جلیل قدر ہستیاں تو اگر یہ کیٹیگرائزیشن دیکھی جائے کہ کون صاحب فضیلت ہے تو نبیوں کے بعد صحابہ اکرام ہیں اور صحابہ اکرام میں سب سے زیادہ درجہ جو ہے وہ صدیقین کا ہے ناظرین اکرام صدیق انبیاء کو بھی کہا گیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَحِيمِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا النَّبِيَّ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِدْرِيسِ إِنَّهُ كَانَ صِدِّقًا النَّبِيَّ کہ یعنی آپ ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھئے وہ بھی صدیق اور نبی تھے یعنی ہر نبی صدیق بھی ہوتا ہے ہر صدیق نبی نہیں ہوتا لیکن ہر نبی صدیق ہوتا ہے صدیق ناظرین اکرام صدق سے یا صادق سے یہ مبالغے کا سیغہ ہے کہ اللہ تعالی جن کو جو بہت زیادہ سچے لوگ ہوتے ہیں جو سچ کے اعتبار سے کلائمیکس کو پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ صدیق ہوتے ہیں اور ظاہر ہے انبیاء سارے کے سارے سچے ہوتے ہیں لہذا وہ صدیق بھی ہوتے ہیں تو اللہ تعالی بعض امتیوں میں سے بھی صدیق منا لیتا ہے لہذا صدیق وہ ہوتا ہے جس کا جو سچا بھی ہو سچ بولنے والا بھی ہو اور کردار کا ایسا سچا ہو کہ اس کو دیکھ کر لوگ تحریک پکڑیں اور وہ لوگوں کے لیے ہدایت لوگوں کی ہدایت کے لیے اسوہ ثابت ہو یعنی خود ایسا سچا اور سچے کردار والا ہو کہ لوگوں کے لیے اسوہ ثابت ہو اور لوگ اس کو دیکھ کر اسلام کی طرف راغب ہوں ایسے شخص کو صدیق آ جاتا ہے اور جو بھی اس طرح کا کردار رکھے گا وہ سب کے سب صدیقین ہوں گے سبحان اللہ ناجرین کرام اللہ کریم نے قرآن حکیم کے اندر سورہ مائدہ میں حضرت مریم علیہ السلام کو بھی صدیقہ فرمایا ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُمُّهُ صدیقہ اس کی ماں بڑی سچی خاتون سچے کردار والی خاتون اور ایسی خاتون جس کو دیکھ کر لوگ اسلام کی طرف رغبت پکڑتے تھے جس کو دیکھ کر لوگ اس کو اسوہ بناتے تھے ایسا کردار تو ایسا کردار رکھنے والا کوئی ایک نہیں ہے ناظرین اکرام یہ انبیاء میں سے بھی ہو سکتا ہے یہ صحابہ اکرام میں سے بھی ہو سکتا ہے اور یہ قیامت تک امتیوں میں سے یہ کیٹیگری اور اس کیٹیگری کے لوگ ہو سکتے ہیں جن کو صدیقین کہا جائے بس ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اس قدر سچے لوگ ہوں اور اس قدر سچا کردار رکھنے والے لوگ ہوں کہ ان کی رہنمائی میں اور ان کی تبلیغ پر اور ان کے کردار کو دیکھ کر لوگ جو ہیں اسلام کی طرف راغبے ہوں وہ سارے کے سارے صدیق ہیں سبحان اللہ تو صدیق نبیوں میں سے بھی ہو سکتا ہے صدیق صحابہ اکرام میں سے بھی ہو سکتا ہے اور ایسا کردار رکھنے والا قیامت تک کوئی بھی شخص ہو سکتا ہے جو اپنے کردار میں اپنے گفتار میں سچائی کی میراج کو پہنچا ہوا ہو اور اس کا کردار ایسا ہو کہ لوگ اس کو دیکھ کر اسلام کی طرف راغب ہوں اور نیکی اور سچائی کی طرف رغبت محسوس کریں وہ شخص صدیق ہے جیسے ناظرین اکرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتتاجر الصدوق الامین جو سچا اور امانتدار تاجر ہے سبحان اللہ یعنی ایمان کے تقاضے کے مطابق زندگی گذارنے والا تاجر حالانکہ تاجر تو اپنی پیٹ پالنے کے لیے وہ تو تجارت کر رہا ہے وہ تو کاروبار کر رہا ہے اپنی بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اپنی روزی روٹی کے لیے لیکن اگر وہ دو خصوصیات رکھتا ہے الصدوق الامین سچا ہو اور گفتار کا بھی سچا ہو صدوق مبالغے کا سیغہ ہے فعول کے وزن پر بہت سچا ہو کردار کا بھی سچا ہو اور امانتدار ہو التاجر الصدوق الامین سچا بھی ہو اور امانتدار بھی ہو یہی دو نشانیاں ناظرین اکرام جو مومن کی نشانیاں ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر خسلت مومن میں ہو سکتی ہے سوائے دو باتوں کے ایک بددیانتی نہیں ہو سکتی اور ایک جھوٹ نہیں ہو سکتا یعنی یتبع المومن على کل خلق مومن ہر خسلت پر پیدا کیا جا سکتا ہے اللہ الخیانہ والقذب سوائے بددیانتی کے اور جھوٹ کے اور یہ بددیانتی اور جھوٹ جب تاجر کے اندر نہیں ہوگا تو وہ صدوق اور امین بن جائے گا سبحان اللہ گویا وہ ایمان کے تقاضوں کو ملہوز رکھ رہا ہوگا گویا وہ من یتیل اللہ والرسول کی عملی تصویر ہوگا جب ایسا ہوگا تو فرمایا التاجر الصدوق الامین ما النبیین والصدیقین والشہدائی و القیامہ وہ قیامت والدن نبیوں کے ساتھ صدیقوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا اگر وہ امانتدار اور سچا ہوگا لیکن ناظرین کرام یہ بات بڑی مشکل ہے خاص طور پر تجار کے لیے جو تاجر حضرات ہیں ان کے لیے بات بڑی مشکل ہے کہ وہ سچ بولنے والے اور امانتدار ہوں اگر سچ بولنے والا اور امانتدار تاجر اتنا بڑا درجہ رکھتا ہے کہ وہ نبیوں کے ساتھ اور صدیقوں کے ساتھ اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا کیامت والدن کیونکہ وہ ایک عصوہ کریئٹ کرتا ہے ایک کردار بناتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا بہت مشکل ہے کہ کوئی تاجر ہو اور وہ قسم اٹھائے بغیر جھوٹی قسم اٹھائے بغیر جھوٹ بولے بغیر تجارت کر رہا ہو صدوق اور امین ہو یعنی سچا اور امانتدار تاجر ہو اس کے لیے یہ ہے وگرنا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ارشاد اقدس ہے کہ آپ نے فرمایا انت تجارہ ہم الفجار جو تجار ہے نا تاجر حضرات یہی اصل میں فاجر ہیں فجار اور فجار کہتے ہیں گناہگار کو اور وہ گناہگار جتنے بھی فجار ہیں فجار جو بہت زیادہ گناہ کر رہا ہو اور فجار کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمُ جو اس طرح کے گناہگار ہیں فجار وہ تو سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے لَفِي جَحِيمُ لازمًا جہنمی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْتُجَّارَ هُمُ الْفُجَّارَ کتنی خطرناک بات ہے ایک صحابی ڈرتے درتے پوچھتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم أَوَ لَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَعِ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما رہے ہیں کہ تاجر سارے جہنمی ہیں تاجر سارے فجار ہیں اور ظاہر فجار تو جہنمی ہیں یہ تو قرآن کا فیصلہ ہے تو تاجر اگر سارے فجار ہیں اِنَّ الْتُجَّارَ هُمُ الْفُجَّار یہی فجار ہے تو وہ حیران ہوا کہ یہ تجارت تو حلال نہیں ہے أَوَ لَيْسَ قَدْ أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے تجارت تو حلال کی ہے تو آپ یہ کیسے فرما رہیں گے سارے تاجر جہنمی ہیں سارے تاجر فجار ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بلا ہاں تجارت حلال تو ہے لیکن یہ جو تاجر ہیں یہ بڑا کام خراب کرتے ہیں وَلَا كِنَّهُمْ یہ جب بھی بات کرتے ہیں تو یہ جھوٹ بولتے ہیں یقذبون جھوٹ بولتے ہیں وَيَحْلِفُونَ وَيَثَمُونَ اور ساتھ قسمیں اٹھاتے ہیں اور گناہگار ہو جاتے ہیں یعنی ان کے فجار ہونے کی وجہ ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں اور قسمیں اٹھاتے ہیں اور یوں گناہگار ہو جاتے ہیں پھر یہ فجار بن جاتے ہیں اور اگر یہ کام نہ کریں جھوٹ نہ بولیں سچ بولیں صدوق ہوں بددیانتی نہ کریں امین ہوں تو اتاجر الصدوق الامین یہ بالکل اس کے الٹ ہے کہ اگر وہ سچا اور امانتدار ہوگا تو پھر وہ فجار نہیں ہوگا بلکہ وہ نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کے ساتھ ہوگا تو اس سے ناظرین کرام بات جو سمجھ میں آئی کہ صدیق ایک ایسا مقام و مرتبہ ہے جو انتہائی سچائی کا کردار ہے اور سچائی کی میراج کو پہنچا ہوا کردار ہے اللہ تعالیٰ یہ کسی کو بھی عطا فرما سکتا ہے امت میں سے نبی بھی صدیق ہوئے جیسے میں نے ارز کیا کہ قرآن نے کہا ابراہیم انہو کانا صدیقا نبیہ وذکر فی الكتاب ابراہیم انہو کانا صدیقا نبیہ وذکر فی الكتاب عدریس عدریس علیہ السلام کو فرما انہو کانا صدیقا نبیہ سچے نبی تھے اور صدیق بھی تھے اور سچائی کی میراج کو بھی پہنچے ہوئے تھے اور نبی بھی تھے امتیوں میں سے بھی صدیق ہو سکتے ہیں فرق صرف وہ یہ ہوگا کہ وہ نبی نہیں ہوں گے لیکن امتیوں میں سے ایسا کردار رکھنے والے ہو سکتے ہیں اور پھر فرمایا وہ شہدہ تیسری کیٹیگری ناظرین کرام پھر مقام و مرتبے کے حوالے سے وہ شہدہ کی ہے سبحان اللہ شہدہ کا معنی ہوتا ہے گواہ بھی ہوتا ہے ناظرین کرام اور حاضری بھی اس کا معنی ہوتا ہے وہ لوگ جو اپنی گواہی پیش کر دیتے ہیں اپنے کردار کی گواہی کے طور پر اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دیتے ہیں وہ شہدہ ہے اصل میں ناظرین کرام شہادت کی ہم سب سمجھتے ہیں کہ موت شہادت کی ہوتی ہے ہمارا تصور یہ ہے کہ شہدہ وہ ہوتے ہیں جن کو موت شہادت کی موت آئے حقیقت بات یہ ہے کہ شہادت کی موت نہیں ہوتی شہادت کی زندگی ہوتی ہے کہ جو شخص زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزارتا ہے اس کی موت اس کی گواہی کے طور پر وہ موت کو گلے لگا لیتا ہے کہ میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ایسا شخص ہوں کہ مجھے موت بھی نہیں درا سکتی اور موت بھی مجھے اس راستے سے نہیں ہٹا سکتی اور پھر وہ کافروں سے ٹکرا جاتا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور ٹکرا کے وہ گویا اپنی موت کو قبول کر کے وہ ثبوت پیش کرتا ہے اپنے شہادت کی زندگی کی اور جو شہادت کی زندگی کا ثبوت پیش کرتا ہے اللہ کے رستے میں اپنی جان قربان کر کے وہ شہید کہلاتا ہے سبحان اللہ تو حقیقت میں یہ شہادت کی زندگی گزارنے والا ہوتا ہے جو شہادت کی موت اس کو حاصل ہوتی ہے اس کے مقدر میں ہوتی ہے تو فرمایا کہ یہ شہداء جو ہیں یہ بھی بہت اعلیٰ درجے والے ہوں گے یہ تیسری کیٹیگری ہے نبیین صدقین اور شہداء سبحان اللہ ناظرین کرام شہداء شہید ہو جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی فضیلت بیان فرمائی اور جنت کی طرف سب سے زیادہ شارٹ کٹ یہی ہے کہ کسی شخص نے اگر سب سے چھوٹے راستے سے جنت میں جانا ہو شارٹ کٹ سے تو وہ شہادت حاصل کرے اللہ کے راستے میں لڑکے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے اے الائک کلمت اللہ کے لئے زندگی جب وہ گزارے گا اس رستے میں جب اس کو موت آجے گے وہ شہید ہو جائے گا اور جب وہ شہید ہو جائے گا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مائے شہید کا خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی گناہ معاف کر دیتا ہے اور وہ ڈائریکٹ جنت میں پہن جاتا ہے اگر اس نے واقعاً اللہ کے لئے جان دی ہو اگر اس نے اپنی صرف شہادت کا چرچہ کرنے کے لئے جان دی ہو تو وہ تو اللہ کے ہاں جھوٹا قرار پا جائے گا اس کے لئے یہ عجر نہیں ہے اللہ تعالیٰ معاف فرمائے وہ شخص جو سچی شہادت پیش کرتا ہے تو یہ جنت کی طرف شارٹ کٹ ہے لیکن آپ حیران ہوں گے ناظرین اکرام کہ یہ سب سے مختصر ترین راستہ شارٹ کٹ ہونے کے باوجود شہیدوں کو تو اس اعتبار سے پہلے نمبر پر ہونا چاہیے لیکن یہ تیسرے نمبر پر ہیں نبی اور صدیق اس سے اوپر ہے تیسرے نمبر پر شہید ہیں اس سے یہ نتیجہ نکلا ناظرین اکرام کہ جو شخص زندگی گزارتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور اپنا ایسا کردار پیش کرتا ہوا سچائی کی میراج کو پہنچا ہوا کردار پیش کرے یہ زیادہ مشکل ہے موت حاصل کر لینا موت قبول کر لینا وہ تو آسان ہے کسی قدر اور زندہ رہنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں وہ اس سے بھی مشکل ہے اس لیے زیادہ عجر والا ہے ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بعض وقت دو لوگ اکٹھے دنیا میں رہتے تھے اور ایک شخص اللہ کے رستے میں شہید ہو گیا اور دوسرا شخص کچھ عرصے بعد اپنی طبی موت فوت ہوا جب وہ جنت میں جائے گا تو وہ شہید سے مرتبے میں بڑھ جائے گا صحابہ حیران ہو گئے کہ شہید سے زیادہ کیسے مرتبہ پا لیا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ اس نے اس کے اس دنیا سے جانے کے بعد کتنی نیکیاں کی اس نے کتنے رمضان گزارے کتنا اس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں زندگی گزاری تو اس کی وجہ سے اللہ تعالی اس کا درجہ بلند کر دیتا ہے تو اس لیے نبی کا درجہ پھر صدیق کا درجہ پھر شہید کا درجہ اور پھر عام صالحین یہ چوتھی کیٹیگری ہے صالحین کا مطلب یہ وہی بات ہے ناظرین کے نام جو اللہ نے بار بار اشاعت فرمائی آمنوا وعملوا صالحات آمنوا وعملوا صالحات کامیابی کے لیے یہی راستہ ہے ایمان اور عمل صالح ایمان اور عمل صالح ایمان ہو اور ساتھ کردار ہو صالح کردار صالحیت پر مبنی گفتگو ہو صالحیت پر مبنی گفتار ہو صالحیت پر مبنی کردار ہو تو یہ صالحین ہیں جو ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتحاد کرتے ہیں اور اسی طرح سے زندگی گزارتے ہیں غلط اور گناہ اور شیطان کے راستے پر نہیں جاتے بلکہ وہ ہمیشہ نیکی کے راستے پر جاتے ہیں ہر معاملے میں یہ سوچتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا یہ صالحین ہیں جو اس طرح سے ہوتے تو عام افراد ہیں لیکن ان کی زندگی گزارنے کا رنگ ڈھنگ یہ ہوتا ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ صالحین ہیں یہ ہے ناظرین اکرام چوتھی کٹیگری اور فرمایا کہ جو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا ان چاروں انام یافتگان کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کا قیامت والے دن حشر کرے گا اور فرمایا حسنا اولائی کا رفیقہ کتنی اچھی وحسنا اولائی کا رفیقہ یہ لوگ اگر چار لوگوں کا ان چار کیٹیگریز کے لوگوں کا ساتھ مل جائے صالحین کا شہداء کا صدیقین کا اور نبیوں اور رسولوں کا سبحان اللہ ساتھ مل جائے تو اس سے اچھا ساتھ کیا ہوگا وحسنا اولائی کا رفیقہ کیسا اچھا ساتھ ہے اس سے اچھا ساتھ اور کیا ہو سکتا ہے ناظرین اکرام یہی وہ ساتھ کی بات تھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے ارز کیا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں قیامت والے دن جنت میں آپ کے ساتھ مرافقت چاہتا ہوں آپ کے ساتھ میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں جنت میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فَمَا يَتَفَعِنِّ عَلَى نَفْسِكَا بِكَسْرَتِ سُجُود تو زیادہ زیادہ نوافل پڑا کر زیادہ زیادہ نیکیاں کیا کر سالح کردار بنا تو تو قیامت والے دن میرے ساتھ ہوگا یعنی گویا جو شخص اللہ کے قرب میں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے میں جو انسان محنت کرتا ہے اور اطاعت الہی اور اطاعت رسول میں زندگی گزارتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہ ساتھ نصیب کرتا ہے تو ساری پریشانیاں دور ہو گئیں اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ کہ آدمی جس سے بھی محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ ہوگا قیامت والے دن تو ناظرین کی نام اصل میں محبت کا اظہار ہوتا ہی ان دو ذرائے سے ہے کہ یا انسان جس سے محبت کرتا ہے اس جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے اور یا اس کا حکم ماننے کے لیے ہر وقت اس کے اشارہ عبرو کا منتظر رہتا ہے یہ دو ہی مظاہر ہیں محبت کو اپنانے کے اور محبت کا ثبوت پیش کرنے کے لہٰذا مئیت اللہ والرسول محبت میں اسی میں آگئی اطاعت بھی اسی میں آگئی اتباع بھی اسی میں آگئی عمل سالے بھی اسی میں آگیا اللہ تعالی مجھے اور آپ کو یہ کردار اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اطاعت اطاعت الہی اور اطاعت رسول میں زندگی گزاریں تاکہ اللہ تعالی قیامت والے دن ہمیں ان انام یافتگان میں شامل کر دے جن کو نبیوں صدیقوں شہیدوں اور صالحین کا ساتھ نصیب ہوگا ناظرین اکرام اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو ہم سب کو جنت الفردوس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب فرمائے آج کا پروگرام ختم کرنے کی اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ